موسیقی موسیقی تھانا چکڑالا تحسیل و زلہ میاں والی زیادہ تر ہارڈ ایریا پر مشتمل ہے پہاڑ پتھر پتھریلی چٹانے برساتی نالے تھمے والی سے کچھ دیر کی مسافت کے بعد سید آباد اور سید آباد کے اکب میں اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان دھنسا ہوا چھوٹا سا گاؤں دھوسی جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ سکول ہے پتھریلی چٹانوں پہاڑوں جنگلی درختوں اور کچھے مکانوں کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں اس گاؤں کی کسی کو کوئی خبر نہیں حتیٰ کہ تھانا چکڑالا کے مقامی لوگ بھی اس گاؤں سے نواقف ہیں لیکن جب ہم نے دھوسی کا وزٹ کیا تو کچھے گھروں میں ایک گھر میں ہم نے روشنی دریافت کی جو علم کی روشنی ہے شعور کی روشنی ہے امید کی روشنی ہے جس کا نام مظفر آوان ہے جس نے سنگلاخ پہاڑوں پتھروں اور برساتی نالوں کا سینہ چیر کر تعلیم حاصل کی جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ہیں اور ایم اے اردو بھی ہے اور بوائز ہائی سکول تھمے والی میں ٹیچر ہیں میند کچھ طبقے کے مظفر آوان جیسے نوجوانوں کا مشکل اور ناموافق حالات میں تعلیم حاصل کرنے کی جد و جہود کسی کارنامے سے کم نہیں ہے بقول مظفر آوان ہمارے پاس تعلیم کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں موسیقی 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 مزفر امان صاحب آپ نے پہلی سے پانچویں تک کون سے سکول میں پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جناب میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے اس ہارڈ ایریا میں میرے پاس تجلی پلائے رہی بات میری ابتدائی تعلیم کی بارے میں تو میں نے اپنی تعلیم کا آغاز گورنمنٹ پریندر سکول سید آباد سے کیا سید آباد یہاں سے آپ کے جو علاقہ ہے دھوسی یہاں سے کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ ساہر تقریباً چالیس پچاس منٹ پیدا لگ جاتا تھا کیونکہ علاقہ بہت مشکل تھا راستہ پتھریلہ تھا جس کے لئے کافی ٹائم لگ جاتا تھا چالیس پچاس منٹ اگرچہ دو یا تین کلومیٹر راستہ بنتا ہے لیکن راستہ خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً چالیس پچاس منٹ اسی بھی زیادہ ہو سکتا ہے سید آباد سے آپ نے پانچویں جماعت پاس کی جی مزید تعلیم کے لئے آپ کہاں گئے اور وہاں سے آپ کے گھر کا فاصلہ کتنا تھا؟ سار میں پریمری پاس کر کے میں نے گورنمنٹ ہائی سکول نوہ میں ایڈمیشن لے لیا وہاں سے میں نے میٹرک تک امجحان پاس کیا اور فاصلہ تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر بنتا ہے لیکن کم از کم اگر ٹائم کے بارے دیکھا جائے تو دو گھنٹے لگ جاتے تھے ایک سائٹ پہ مزفر آوان صاحب آپ کے ہاں نہ تو تعلیمی محول تھا پھر تعلیم کے حصول کے لئے مشکلات بہت زیادہ تھی کبھی مایوس تو ہوئے ہوں گے کیوں نہ تعلیم کو خیرہ بات کہہ دو کبھی سوچا تو ہوگا جی بھاقی مشکلات بہت زیادہ تھی اور مشکلات کے لئے آپ علاقت دے کر بھی اندازہ لگا رہے ہیں انتہائی مشکل علاقت تھا سکول اس لئے نہیں چھوڑا ایک تو مجھے خود پڑھنے کا شوق تھا دوسرا والد سہم کی بھی سختی تھی جب میں سکول جاتا اسادزہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کیے رکھا کہ آپ نے پڑھنا ہے تو اسادزہ کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ نے تعلیم کا سلسل اجاز رکھا کوئی پڑھائے چھوڑنے کے بارے میں بلکل سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سکول چھوڑ دوں آپ نے بن حافظ جی پوائز ڈگری کالج سے ایف ایس سی کی ایف ایس سی کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کی اس کے بارے میں بتائیں گے بلکل جی میں نے ڈگری کالج بن حافظ جی سے ایف ایس سی کی تو ایف ایس سی کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج بن حافظ جی میں بی ایس سی کے لئے ایڈمیشن لے لیا جہاں میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا کہ جب میں بی ایس سی کا ایڈمیشن لینے ڈگری کالج میاں والی گیا تو جیسی میں کالج میں انٹر ہوا دیکھا کچھ بچے سکول کے رہاں کالج گراؤڈ میں ایڈمیشن فارم فل کر رہتے ہیں میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تو ان سے میں نے بی ایس سی کے بارے میں انفارمیشن لے کہ میں نے بی ایس سی کرنی ہے آپ مجھے کوئی گائیڈ کر دیں جب انہوں نے میری سمبل حالت دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ لگتا جو ہے کہ آپ کسی ہارڈ ایریا سے بیلان کرتے ہیں میں نے کہا جی بلکل میں ہارڈ ایریا سے بیلان کرتا ہوں یعنی چکڑالا سائٹ سے میرا تعلق ہے تو وہ کہنے لگے کہ بہتر آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ بی ای کر لیں میں نے وجہ پوچھی کہ میں بی ای کیوں کر لوں کہنے لگے کہ بی ای سی انتہائی ٹف ہے آپ کا ایریا بہت مشکل ہے آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے ڈیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی بغیر ای ڈیشن کے بی ای سی نہیں ہو سکتی میں نے کہا یار بی ای سی میں ایسا کیا مشکل ہے کہ میں بی ای سی نہیں کر سکتا تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتے ہیں کہ آپ کالیج کا ریکارڈ جائے کر لیں تو کالیج کے اب میں اگر سو یا دو سو یا ڈیڑھ سو جو بھی تعداد ہوتی ہے اس میں بہت مشکل آٹھ یا دس بند ہوتے ہیں جن کی فاس دویئر بنتی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بی ای سی کتنی مشکل ہے اگر سہولتوں والے بچے فاس دویئر نہیں بنا رہے آپ پر تو سہولت بھی نہیں ہے اس وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اب تو میں نے بی ای سی کرنی ہے میں نے ایڈمیشن لے لیا میں نے جاری رکھی جس دن ریزالٹ آیا واقعی ان کی بات سائج سامد ہوئی واقعی ہی چاند بچے تھے جن کی فاس دویئر تھی لیکن میں بھی شامل تھا جی مزفر امان صاحب ایف ایس سی اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے تو دن رات کی محنت ترکار ہے جبکہ آپ کے گاؤں دوسی میں نہ تو بجلی ہے اور نہ کوئی اور سہولت موجود ہے پرانے زمانوں میں لوگ لال ٹین کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے آپ نے بھی لال ٹین کی روشنی میں سبق یاد کیے؟ جی میٹرک تک میں نے لال ٹین جوز کی میٹرک کے بعد تو سولر سسٹم آگئے تھے اس کے بعد ہم نے سولر کو جوز کیا اور اس ایف ایس سی بی ایس سی کی دوران میں سولر سسٹم کو جوز کر کے پڑھتا رہا ٹھیک ٹھیک تعلیم مفت بھی ہو لیکن پھر بھی تعلیم پر اخراجات تو آتے ہیں بلکل جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں دوسی میں یہاں تو جنگل اور پہاڑ ہیں اور نہ کوئی کاروبار ہے تو آپ نے تعلیمی اخراجات کیسے پورے کیے؟ ہیڈ ٹرک تک تو اس طرح کے کوئی معاشی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ سرکاری سکول میں پڑھتا تھا جاتا بھی پیدل تھا تو کوئی پریشانی والی باز نہیں تھی لیکن جب میں نے ایڈمیشن لیا کالج میں تو میرے لئے مسئلہ تھا اللہ کروڑا رامتے ناظر کرے ملک افضل صاحب کی قبر پہ انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ میری باس پہ فری جا سکتے ہیں فری آ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے طرح سے آپ کو آفر ہیں تو سفری اخراجات میں اس لئے نہیں تھے کہ ملک صاحب کی تعاون سے میں باس پہ فری جاتا تھا جب وہ ایڈمیشن بھیجنا ہوتا تو ہم نے جو مال مویشی رکھا ہوا ہے ضرورت کے لئے تو ان کو فروخت کر کے ہم اپنا نظام سیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے بہت مشکلات کا سامنا کیا پھر آپ ایک بائزت ملازمت کے ساتھ آپ کو معکول تنخواہ ملنے لگا تو کیا آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا جی اگر تنخواہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ تنخواہ بہت اچھی ہے گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے جہاں تک رہا زندگی کا مقصد تو میری خواہش یہی تھی کہ میں ٹیچنگ پروفیشن میں جاؤں اور الحمدللہ وہ پروفیشن مجھے مل گیا لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے بہت زیادہ مشکلات تھی آنے جانے کا مسئلہ تھا پڑھنے کا مسئلہ تھا یعنی کوئی ٹیچن نہیں تھی تو اب میری خواہش یہ تھی کہ جب میں ٹیچنگ میں گیا اور میں ایڈا ٹیچر بن گیا تو میں انشاءاللہ جو مسائر مجھے ہیں کم از کم وہ میرے نوجوانوں کو نہیں ہوں گے میں ایک ایسا ٹیچن سنٹر بناؤں گا کہ میرے علاقے کے جتنے بچے ہوں گے ان کو میں فریعہ افقاس جام پہ تعلیم دوں گا اور میں نے وہ کوشش الحمدلہ جاری رکھی ہوئی ہے مزفر امان ساتھ تھانہ چکڑالہ کے بے شمار لوگ عالی عودوں پر ہے اور انہوں نے خوب دولت بھی کمائی ہے لیکن اپنے علاقے کی یعنی تھانہ چکڑالہ کی محرومیاں انہوں نے دور کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی تو کیا آپ بھی اپنا یہ جو دھسی گوہ ہے اس سے شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا آپ اپنا مٹی کو بھول جائیں گے جب میں پڑھتا تھا تو مجھے بہت زیادہ مشکلات تھیں میری خواہش یہ ہے کہ جو مشکلات مجھے تھیں کم از کم وہ میرے جوانوں کو نہیں ہون چاہیے اب میں پوری کوشش رکھتا ہوں کہ میں یہاں سے شفٹ ہونے کا بلکل میں سوچ بھی نہیں رہا اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے ذریعے ہی ان کی زندگی میں انقلاب لاؤں اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گا اور یہاں سے جاننے کا بلکل بھی ارادہ نہیں رکھتا زفر عمان صاحب تھانا چکڑالا جو ہے وہ تحصیل اور ظلہ میاں والی سے جغرافیائی طور پر بہت دور دراز واقعہ ہے جس سے عام آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو اس تکلیف سے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھیں سار اگر مجموعی طور پر دیکھا جائیں تو چکڑالا کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا حال صرف روڈ بنانا یا چھوٹے موٹی سلیب وغیرہ دینا چکڑالا کے مسائل کا حال نہیں ہے چکڑالا کے مسائل کا صرف ایک ہی حال ہے کہ جب تک چکڑالا کو تحصیل یا سب تحصیل کا درجہ نہیں ملتا اس وقت تک تھانا چکڑالا کسی صورت میں بھی ترقی نہیں کھا سکتا بطور ٹیچر کے آپ تھانا چکڑالا کے نوجوانوں کو یا نوجوانوں کے یا بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی اگر نوجوانوں کو پیغام کو بات کی جائے تو ان کے لئے ایک ہی پیغام ہے کہ علم تلوار سے بھی زیادہ تک دوار ہے تو ظاہر ہے ان کو ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر مکمل فوکس کریں لیکن میں زیادہ تار پیغام بچوں کے والدین کو دینا چاہوں گا کہ ہمارے والدین کی یہ ایک سوچ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچے کا موازنہ دوسرے بچے سے کرنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچے کا کل دیکھیں کہ میرے بچے کی کل کیا پرفارمنس تھی اور آج کیا پرفارمنس ہے کیا وہ بہتریک طرف جا رہا ہے یا بہتر نہیں ہو رہا دوسرا یہ کہ وہ بچے کو فلی طور پر ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں کسی رول مارڈل کو دیکھ کر یا کسی بڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے یہی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچے کی صلاحیتیں چھپ جاتی ہیں بچے کو خود سوچنے کا موقع دینا چاہیے بہت شکریہ مصفر آمان صاحب آپ نے ہماری توازو کی اور ہمیں ویلکم کہا اور ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ مصفر ترکیہ موسیقی موسیقی